ناظرین پروگرام خیال اور سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو امریکہ میں کاروں کی ایک بہت بڑی کامپنی کے مالک مسٹر فورڈ نے ایک نوجوان کو انٹرویو میں محض اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیا کہ اس نے کھانا چکھے بغیر اس پر نمک ڈال دیا جی دوستو یہ انٹرویو کی ایک بہت دلچسپ کہانی ہے آئیں اس پہ بات کرتے ہیں دوستو ٹیوٹا اور ہونڈا کی طرح فورڈ کاروں کی ایک بہت بڑی کامپنی ہے یہ کامپنی انیسویں صدی کے آغاز سے کاریں بنا رہی ہے انہوں نے لاکھوں کے حساب سے نت نئے مارڈلز کی کاریں بنائی ہیں بڑی بڑی خوبصورت اور آرام دے ایک دفعہ اس کامپنی کے بانی مسٹر ہینری فورڈ نے دو انجینئرز کو ایک ریسٹورانٹ میں انٹرویو کے لیے بلائیا لیکن دوستو کھانے کے دوران مسٹر فورڈ نے کاروں کے حوالے سے کوئی بات نہ کی اور بعد میں جب کھانا ختم ہوا تو انہوں نے ایک نوجوان کو جاگ کی پیشکش کر دی اور دوسرے سے معذرت کر لی جو نوجوان ریجیکٹ ہوا تھا وہ بہت حیران بھی ہوا اور پریشان بھی اس نے مسٹر فورڈ سے کہا کہ سر کیا میں جان سکتا ہوں کہ مجھے کس وجہ سے ریجیکٹ کیا گیا ہے میری اور میرے دوست کی تعلیم ایک جیسی ہے ہم ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں اور ہمارے گریڈ بھی ایک جیسے ہیں اور اس پر مجھے حیرت یہ ہے کہ آپ نے کاروں کے انجنز کے بارے میں ان کے موڈلز کے بارے میں ٹائرز کے کوئی بات نہیں کی آپ نے کوئی سوال پوچھے بغیر ہی مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے مسٹر فورڈ نے کہا کہ اس کی دو وجوہات ہیں انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا دوست تم دونوں کے سامنے ایک ہی وقت میں کھانا پیش کیا گیا تمہارے دوست نے کھانا شروع کیا اور تم نے کھانے پر نمک ڈالنا شروع کیا تمہارے دوست نے بھی نمک ڈالا لیکن اس نے چکھنے کے بعد تم نے چکھے بغیر ہی کھانے پر نمک ڈال دیا ہماری کمپنی کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو کسی چیز کو چیک کیے بغیر اس کو ٹرائی کیے بغیر اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نوجوان بہت حیران ہوا اس نے کہا کہ میں آئندہ کے لیے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ میری دوسری غلطی کیا تھی مسٹر فورڈ نے کہا کہ جب ویٹرز کھانا لا رہے تھے تمہارا دوست ان کے ساتھ بڑے عزت اور احترام سے پیش آ رہا تھا پلیز اور تھینکیو جیسے الفاظ استعمال کر رہا تھا لیکن تم نے اچھے الفاظ تو ایک طرف ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تمہارے لیے ان کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا تم نے اچھے الفاظ استعمال کیے لیکن صرف میرے لیے ان ویٹرز کے لیے نہیں ہماری کمپنی میں بہت سارے مزدور کام کرتے ہیں اور ہمیں ایسے انجینئر کی ضرورت نہیں جو ان مزدوروں کی عزت نہ کرے دوستو ہمارے ہاں اس طرح کے بہت سارے روئیہ پائے جاتے ہیں کھانے کو چکھے بغیر اس میں نمک ڈالنا ایک روئیہ ہے ہم لوگوں کو جانے بغیر ملے بغیر ان کے خلاف ہو جاتے ہیں صرف خلاف ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں بہت ساری کتابیں ہم پڑے بغیر ان کے بارے میں نیگٹیو رائے قائم کر لیتے ہیں بہت سارے ممالک کو دیکھے بغیر اس کا کلچر اور لوگوں کو سمجھے بغیر انہیں برا بلا کہتے ہیں دوسرے ممالک اور مذہب کا مطالعہ کیے بغیر ہم ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اور وہ رائے عموماً نیگٹیو یا غلط ہوتی ہیں اسی طرح دوسرا روئیہ جو ہے وہ مزدوروں کو کسانوں کو ویٹرز کو کھانا بنانے والوں کو صفائی کرنے والوں کو بری نظر سے دیکھنا ان کا احترام نہ کرنا یہ ایک بہت ہی برا روئیہ ہے دوستو فرض کریں کہ اگر ویٹر اور ککنا ہو تو پھر ریسٹورنٹ چلے گا کیسے یہ خوبصورت سڑکیں ہیں جن پہ آپ ڈرائیو کر کے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں اگر یہ مستری اور مزدور نہ ہوتے تو پھر یہ سڑکیں کیسے بنتی یہ صفائی کرنے والے جو ہمارے شہروں کو گلیوں کو ساپ سترا رکھتے ہیں ذرا سوچیں کہ اگر ایک ہفتے کے لیے یہ صفائی نہ کریں تو ہر طرف گندگی کے ڈھیر لگ جائیں گے بدبو آنا شروع ہو جائے گی دوستو یہ مزدور یہ کسان یہ صفائی کرنے والے چوکی دار چپڑا سی جب ہم ان کا احترام نہیں کرتے جب ہم ان کے ساتھ عزت کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے تو دوستو ہم بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں اس سے معاشرے میں نفرت پھیلتی ہے قبولیت کم ہوتی ہے اور معاشروں کو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی امریکہ میں مجھے بیس سال ہو گئے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ کام کو اہمیت دی جاتی ہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھا جاتا ہم چرچز میں جاتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں مندروں میں جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر کا انسان ذرا بھی نہیں بدلتا اس بات پر گوھر کیجئے گا آخر میں مجھے کچھ لوگوں کا شکریہ دا کرنا ہے سب سے پہلے دوبائی سے مسٹر روف جلال ان کا تعلق ٹوپا ٹیکسنگ سے بھی ہے لیکن ایک طویل عرصہ سے دوبائی میں مقیم ہے اور ان کے ساتھ ہی ہمجد روف صاحب نے میرے ساتھ فون پر بات کی اور پروگراموں کا اور آرٹیکلز کا بہت شکریہ دا کیا ان کے بعد کراچی سے میری ایک بہت ہی ہونہار سٹیوڈنٹ شیل کمیر شیل تینکیو اسی طرح شرمین شاہ اور صاحبال سے عفت خدا بکش ہماری اس چھوٹی بہن عفت خدا بکش کی چند دن پہلے ہی شادی ہوئی ہے عفت آپ کو شادی کی بہت مبارک بات ہمیشہ خوش اور آباد رہیں جی دوستو پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اپنے میزبان آسم کھنہ کو اجازت دیجئے دعاوں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی آسم کھنہ